ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا سس مارکٹ نیوز میں بہت ہی بڑا آئی پیو گلینڈ فارما کا آئی پیو اور انیس سو چمالیس کروڑ روپے بڑا ہے ان کا آئی پیو اور آپ کو بتا دیں کس طریق سے کس طریقی آئی پیو چلنی والا ہے تو آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں آئی پیو میں اور آپ کو جبردست ریٹن یہ دے سکتا ہے جو کو یہ پوسیبلیٹی ہے دہا جائیں گے ادھکتر آئی پیو جو کھلتے ہیں وہ ادھکتر ریٹن نہیں دیتے ہیں کھلتے کھلتے یعنی کھلتے آپ کو دس پرشنٹ بیس پرشنٹ مل جاتا ہے کئی بار ہوتا ہے اُلٹا ہو جاتا ہے جیسے کی اینجل بروکنگ میں اُلٹا ہوا کھلتے ہی بیس پرشنٹ لوڑ گیا یعنی کی اس جو ان کی لیسٹنگ تھی وہ تین سو چھے یا آٹھ کے بیچ میں لیسٹنگ تھی اور وہ کھلا ہے دو سو چھانسٹھ پہ کھلا تھا اور اس کے پشاعت بھی کافی لوڑ گیا تھا دو سو ستاون دو سو ستاون کے لگ بھگ اس نے لو لگایا تھا یعنی کی کھلتے ہی بیس پرشنٹ کا لوڑ یعنی کی آئی پیو بھاگ لیا اور ان کو بیس پرشنٹ کا لوڑ اور اس کے پشاعت بھی وہ دو سو اور بیس روپے کے بھی نیچے تک فسل آتا یعنی کی کافی زیادہ یعنی کی دیکھیں تو تیس لے کے چاریس پرشنٹ کے بیچ پہ ان کو لوڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا حالان کی اب اس نے واپس ریکور کیا اور ریکور کرتی ہے ابھی وہ تین سو کے پلس آپ کو جاتا ہو دکھائی دیا اور جو آئی پیو کے لیسٹنگ جو پرائس تھی اس کے بھی اوپر وہ ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کو اپن شیئر مارکٹ میں جا کے چارٹ بھی جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں سائے وہ تین سو کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہو ایسا نمان ہے میرا لیکن میں نے جو جب تک اس کو دیکھا رہا تھا تو اس نے جو پورا ریکور کر کے دو سو بیس تھی اور تین سو پلس وہ چل رہا تھا اس سمیں میں نے اس کو دیکھا تھا وادویو دیکھ نہیں پایا تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس کا اس کا جو گلینڈ فرما آئی پیو کی اور اس کو اپن دیکھیں تو یہ دیکھو کب سے کب کھل کر رہا آپ کو مین جو بات ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ دیکھو نو نومبر کو کھلنے والا ہے نو نومبر کو اور گیارہ نومبر تک چلے گا نو سے لیکے گیرہ نومبر کے بیچ اس کی بولی لگائی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں اور جو آہ اب سارجنگ پیس کا سا آئی پیو سے پہلے ستر اینکر نیویس کو سے انیس سو تینالیس کروڑ کے لگ بگ پیسے جھٹائے ہیں جو کو ستر جو بڑی نیویس سکے وہ سب ملا کے انیس سو تینالیس کروڑ روپیس میں نیویس کر رہے ہیں تو اب سیر کتنے دیں گے ان کو ان کو سیر دیں گے ایک کروڑ 39 لاک 69 نوہ سی سیر ان کے لیے آوانٹیٹ کیے گئے ہیں سب سے زیادہ جو سیر دیئے گئے ہیں وہ کن کو دیئے گئے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو پرائیس جو ہوگی نا دوستو وہ دیکھو چودہ سو نبس لے کے پندرہ سو کے انس پرائیس سے یہ سیر آوانٹیٹ کی جائیں گے ٹھیک ہے اور کمپنی نے پین سٹھ سو کروڑ روپے کے آئی پیو کے لیے یعنی کی پورا جو آئی پیو کتنے کا ہے دیکھو وہ ہے چھہ دار پانسو کروڑ کا آئی پیو ہے جس میں سے انیس سو تینالیس کروڑ جو بڑے نوے سکے وہ دے رہے ہیں باقی اور آسارجنک آئی پیو ہے جو کوئی بھی اس میں بھاگ لے سکتا ہے پورا یہ آئی پیو پین سٹھ سو کروڑ کا آئی پیو ہے اب آپ کو بتا دیں سب سے بڑا جو اس میں فنڈ جو لگا رہا ہے وہ ہے چین کی فوسون فارما انڈسٹریل پی ٹی لیمیٹیڈ کمپنی وہ اس میں لگا رہا ہے لگ بگ لگ دو کروڑ سیر اس میں خرید رہے ہیں تو ان کی ستداری سب سے زیادہ اس میں دیکھی جائے گی اس کے پرشاہ تو اور بھی دیکھ سکتے ہیں ایک کروڑ جو سیر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایمپورمنٹ اور ڈسٹرکسنری یہ ٹرسٹ ہے جو کی پیتیس پوائنٹ اور ساتھ تین لاکھ سیر اور ڈسٹرکسن ٹرسٹ دوارہ اٹھرہ پون ساتھ چار لاکھ سیر یہاں پہ سامل ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ تین بڑے یہاں پہ نام دیئے گئے ہیں جو یہاں پہ اس میں بھاگ لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سیر میں کافی زیادہ انٹریسٹڈ ہیں لوگ تو اور یہ بڑے لوگ جب نیویس کرتے ہیں تو دیکھو ان کے پر یہ فالتو پیسہ تو یعنی جو کروڑ دو کروڑ سیر خرید رہے ہیں اور پندرہ سو ملٹیپلائی کر لیجئے دو کروڑ کو پندرہ سو سے ملٹیپلائی کر لیجئے کتنا یہاں پہ انہوں نے پیسہ یہاں پہ لگایا ہے تو دیکھو کو سوچ کے لگایا ہوگا تو پیسہ برباد کرنے کی نہیں ہے اور یہ بھی دیکھو یہاں پہ بھی یہ ٹرسٹ ہے جو بڑا ٹرسٹ ہے جو پیتیس پوائنٹ ساتھ تین لاکھ سیر یہاں پہ لگانے ہیں خرید رہے ہیں تو ایمپورمنٹ دیکھتے ہیں ڈسٹرکشنری جو ٹرسٹ ہے نا یہ دیکھو یہ بھی بڑا ٹرسٹ ہے تو دیکھو یہاں پہ پیتیسے پوائنٹ ساتھ تین کو آپ چودہ سو سے یعنی کی آپ کل ملا کے راؤنڈ فکر دیکھ لیچھتیس لاکھ کو آپ پہ چودہ سو پندرہ سو سے ملٹیپلائی کر لیجئے اتنے لاکھ اتنے کروڑوں اربوں خروبوں روپے یہاں پہ یہ نویس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھو ویدیسی جو یہاں پہ اور بھی فرم ہے آپ کو بھی بتا دوں اس ویدیسی نیوے اس کو نے اس مول کیف ورڈ فنڈ آئین سی سنگاپور سرکار دین نومورہ ٹرسٹ اور گولڈمن سیکس نے کل لنگر آونٹٹ کے بیس پیسی کلی بنایا گیا اس کے علاوہ بھارتی میچل فنڈ ہاؤس ارثات ایکسیس میچل فنڈ ایس پی میچل فنڈ آدیتی میچل فنڈ آئی شیئر پروڈینسیل میچل فنڈ ڈیپون انڈیا میچل فنڈ اور کوٹک میچل فنڈ کے شیروع میں پندرہ پیس تیس سے ادھیک گروٹ کی گئی گروٹ آئیے کیونکہ وہ آئی پیو وہاں سے مرحلہ لوگ کیا ہے پیسہ نکال کے یہاں پر شیفٹ ہو رہے ہیں اس بجے سے وہاں پہ گروٹ آئے گی جب سیلنگ پریشر آئے گا تو ویدیسی نیوے سے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اب جو فنڈ ہے نا وہ یہاں سے نکال کر اور یہاں وہ ٹرانسٹر کر رہے ہیں نئے آئی پیو میں لگا رہے ہیں اس بجی سے یہاں پہ دیکھو پندرہ پندرہ فیشتی کے لگو گئی نا جو سیرو میں گراؤٹ آئی ہے وہ سیرو کون کون سے بتا دے نپورن انڈیا میوچل فنڈ اور کوٹک میوچل فنڈ یہ ان سیرو میں گراؤٹ آئی ہے کیونکہ ویدی سے جو فنڈ ہے وہ یہاں پہ آئی پیو میں نیویز کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دوستو بڑی خبر ہے تو آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں آئی پیو میں نے بتا دیا آئی پیو کو نام ہے گلینڈ فارم آئی پیو ہے جو کی نو سے گیارہ نومبر یہ چلنے والا ہے اور پہنسٹ سو کروڑ کا آئی پیو ہے تو آئی پیو کی پروشی جراب اپنے بروکر سے چیک کر سکتے ہیں یا اس بے انٹرنیٹ بینکنگ میں بھی اوفیسن آتا ہے آئی پیو کا وہاں سے بھی آپ جیسے یاسپنگ میں اپنے پارٹیسیمنٹ کی آتا انٹرنیٹ بینکنگ ملتا ہے آپ کے برو آپ کے جو جیسے کی ضرور دھمیں بھی ہے اب آپ سٹوک میں بھی آگیا ہے تو سب میں اب آگیا ہے آپ اپنے سوپٹیویٹ سے بھی آئی پیو بھاگ لے سکتے ہیں ملتا ہوں دوستو نیشوٹ میں چیہیں جے بھارت